الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلك الكتاب لا غیب فيه صدق اللہ المولان العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الروف الرحیم اللہم نغفر قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وطبارک فی شان عظمت حبیبه مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکته يسلون علی النبی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا تمام حمد و سنہ تعریف و توصیح اللہ رب العزت کی ذات ببرکات کے لیے جو خالقِ کائنات بھی ہے اور مالکِ شس جہاد بھی اللہ رب العزت کی ذات ببرکات کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی معزم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانہ غیوب مالکِ رقابِ امم فخرِ عرب و عجم موالیِ کونو مقا سیعہِ لا مقا سیدِ انسو جان سرورِ لالا رخا نیرِ تابا ماہِ قوبا شہنشاہِ حسینہ تطمہِ دورا سرخیلِ جہرہ جمالہ نیرِ تابا رازدارِ ماؤحا شاہدِ ماتغا صاحبِ عالم نشرا معصومِ آمنہ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد معزد محترم مکرم سامعین زی وقار واجب الاحترام برادرانِ اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الہی رونقِ اسلام کے سامان پیدا کر دلوں میں مومنوں کے الفتِ قرآن پیدا کر جو دل مردہ ہیں روزِ نمازِ پنجگانہ سے الہی اپنی رحمت سے تو ان میں جان پیدا کر تو معزد سامعین آج میری تقریر کا جو عنوان ہے اور آج کا جو میرا موضوع سخن ہے وہ دنیا کی سب سے مقدس اور پاکیزہ کتاب قرآن پاک ہے ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس جس کا بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹے مار کا سمندر ہے جس کے بارے میں خالقِ کائنات مالکِ شجیہات اللہ رب العزتِ رشاد فرماتا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ لوگو یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش ہی نہیں ہے یعنی اس کتاب کی سچائی اور صداقت کی دلیل رب دے رہا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ اور یہ پہلی سورت کے بعد جو دوسری سورت ہے سور بقرہ اس کی پہلی آیت ہے الْفْلَا مِمْ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ لوگو یہ وہ کتاب ہے جو اب تم پڑھ رہی ہو شروع کرنے جا رہی ہو یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش ہی نہیں ہے اللہ اکبری اللہ نے اپنے کلام کی جو ہے صداقت پر اعلان فرمایا حضور اکرم نور مجسم شفیع امم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ لوگو تم میں سب سے بہتر وہ انسان ہیں جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں تو دعا کریں اللہ تعالی مجھے بھی اور اللہ تعالی آپ کو بھی قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بڑی ضرورت ہے اس دور میں کہ ہم اہل ایمان اسلام کی طرف پلتے ہیں اور قرآن کی تعلیم کو اپنے سینے میں اپنے سینوں کو منور اور مجلہ کریں حالانکہ میں انکار نہیں کرتا کہ تم دوسرے انسان نہ بنو ڈوکٹر بنو ماشٹر بنو انجینئر بنو پروفیسر بنو جو جو بھی آپ کو بننا ہے بنو لیکن کم سے کم اگر خدا نے چند اولاد عطا کی ہے چند بیٹے عطا کیے ہیں تو ایک کو حافظِ قرآن تاریِ قرآن عالمِ دین بھی بناو یہ بڑی ضرورت ہے اس وقت لیکن آج کل لوگوں کی کئی غلط فہمیاں ہو گئی ہیں جو شاہد مجھ جیسا نکم معالم تو دور بھی نہیں کر سکتا غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے کوئی اللہ کا حلی آجائے تو وہ دور کر سکتا ہے میں آگے بتاؤں گا کیا کیا غلط فہمیاں ہیں قرآن کریم ربِ ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین توفہ ہے جس نے صریف اور صریف تئیس سال کی قلیل مدت میں پورے عالمِ کائنات میں پورے بہر و بر اور خوشک و تر میں وہ انقلاب برپا کیا کہ بڑے سے بڑے خسحہ بلغہ ادبہ شورہ حیران و شزدر رہ گئے جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کیلئے سراپہ ہدایت و رحمت ہے یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعجاز بخشا یہی وہ قرآن ہے جس نے پزمردہ قلوب کو تازگی بخشی ہاں یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند کیا گیا یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت و رفات کے شامیانے گڑ گئے یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی یعنی اللہ تبارک و تعالی کی رضا نصیب ہوتی ہے یہی وہ قرآن ہے جو اپنے ماننے والوں کو اپنے پڑھنے والوں کو سچائی اور امانتداری کا درس دیتا ہے یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت حضرت عمر کو ایمان نصیب ہوا یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا آجز و قاسر نظر آتی ہے یہی وہ قرآن ہے جس کا مثل پیش کرنے سے عرب کے فسیح و بلیغ اور زبان دانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیئے یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت میں دلوں کے واسطے فرحت و بشاست اور سکون و تمانیت کا نور رکھا گیا ہے یہی وہ قرآن ہے اور یہی ایک ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود اللہ تبارک و تعالی نے لیا ہے یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اجڑے چمن میں بہر پیدا ہوئی یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوتوں کو جلا بخشا اللہ اکبر اچھا میں آپ کو بتاتا چلوں بارہا آپ واقعی حضرت عمر کا سنتے ہیں حضرت عمر کو ایمان نصیب ہوا اس کی کئی وجوہات بزرگان دین نے لکھی کہ حضور دعا فرما چکے تھے کہ اللہ ابو جہل کو دے دے یا عمر کو دے دے ایک یہ بھی وجہ ہے حضرت عمر کے ایمان لانے کی کہ جب نبی نے ہاتھ اٹھا دیئے تو اللہ اپنے نبی کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کھالی نہیں موڑتا ہے تو حضرت عمر کے بارے میں حضور کی دعا قبول ہو گئی اب ایمان تو لا نہیں تھا لیکن سبب کیا بنا یہ قرآن ہی سبب بنا ایک دن کفار مکہ نے مشورہ کیا کہ یار یہ کیا روز روز کہ ہم باتیں کرتے ہیں اور مشورے کرتے ہیں اور میٹنگ بٹھاتے ہیں کہ کسی طرح لاعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا جائے یہ وہ مشورہ اور میٹنگ کر رہے تھے دارو ندوہ کے اندر حضرت عمر جو ابھی تک ایمان کی آغوش میں نہیں آئے تھے جلال میں آگئے اور بڑے بہادر تھے دور جہالت میں بھی آپ کی بہادری کی مثال دی جاتی تھی اور جو بندہ بہادر ہونا وہ جب زبان دے تھے پیچھے نہیں اٹھتا ہے لوگ مشورہ کر رہے تھے اور یہ مشورہ ہو رہا تھا کہ ہر قبیلے سے ہر خاندان سے ایک نوجوان آئے اور وہ جا کے نعوذ باللہ حضور پر حملہ کرے اور ان کی زندگی کا چراغ گل کر دے پھر جو ان کے خاندان والے ہیں ان کے قبیلے والے ہیں پورے مکہ سے تو لڑا نہیں سکتے اس لیے جو ہے ہم پر آسانی بھی ہو جائے گی کیونکہ جو حضور کا خاندان ہے وہ بڑا بھاری قریش کس خاندان کو کہتے ہیں قریش جو ہے یہ عربی لفظ ہے اور عربی میں قریش کس مچھلی کو کہتے ہیں جو سمندر میں سب مچھلیوں پہ غالب اور بھاری رہتی ہے تو حضور کا خاندان مکہ میں کہ میں تو ابھی بھی کہتا ہوں پورے زمانے میں سب پہ بھاری آج بھی ہے اللہ اکبر تو حضرت عمر کے سامنے جو ابھی تک ایمان کی آگوش میں نہیں آئیتے یہ مشورہ ہو رہا تھا کہ سارے گھروں سے ایک ایک نوجوان آئے اور کسی طریقے سے حضور پہ حملہ کرے اور نعوذ باللہ حضور کو ہم تکلیف پہنچائے حضرت عمر نے کہا نہیں اتنوں کی ضرورت نہیں ہے میں نعوذ باللہ محمد کی زندگی کا چراغ بجانے کی نہیں اکیلے ہی کافی ہوں بس رات کو یہ مشورہ ہوا صبح حضرت عمر اٹھے ہاتھ میں تلوار لیں نیام سے تلوار باہر نکالیں اور پورے جوش و غضب کے ساتھ حضور کے در دولت کی طرف بڑھ رہے ہیں ایک صحابی رسول جو ابھی تک کھلے طور پہ ایمان انہوں نے ظاہر نہیں کیا تھا وہ راستے میں ملے کہا عمر کیا بات ہے بڑے غصے میں نظر آ رہے ہو کہا ہاں ہاں روز روز کی میں پنچائتوں سے اور یہ میٹنگ اور مشوروں سے تنگ آ چکا ہوں آج میں نے تلوار اس لیے اٹھائی ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ کام تمام کرنے جا رہا ہوں بس ان صحابی رسول نے دیکھا غصے میں ہے بہاتر بندہ ہے اسے ابھی جو ہے اس کا غصہ کرنا کنٹرول کرنا ضروری ہے کہا عمر تم حضور کو جو ہے تکلیف پہنچانا چاہتے ہو ذرا تم اپنے گھر کی بھی تو خبر لے لو کہا میرے گھر کو کیا ہوا کہا تمہارا بہن تمہاری بہن اور تمہارا بہنوں ہی جو ہے وہ تو حضور کا کلمہ پڑھ کے حضور کے غلام بن چکے ہیں اللہ وہ برد بندہ غصے میں ہو اور وہ پہلے سے ہی غصے میں ہو اور جس چیز سے وہ چل رہا ہے وہ اس کے گھر میں پہنچ چکی ہو تو بتاؤ اس کی اب حالت کیا ہوگی حضرت عمر کا جلال جو ہے شدت کو پہنچا اور حضرت عمر نے حضور کے ذرے دولت کا رخ موڑا اور اپنی بہن کی طرف مر چلے بس دروازے پہ گئے تو اندر سے آواز آتی تھی قرآن شریف کی تلاوت کی آپ نے دروازے پہ دستک دی تو جو صحابی رسول ان کی بہن اور بہنوئی کو قرآن چھپنی سنا رہے تھے سکھا رہے تھے وہ تو چھپ گئے ان کی بہن نے آکے پوچھا کون ہو کہا میں عمر ہوں دروازہ کھولو بس بہن نے دروازہ کھولا تو ان کے بھائی سامنے آئے بہنوئی سامنے آئے کہا تم کیا پڑھ رہے تھے کہا کچھ نہیں ہم جو کچھ ایسی بات کر رہے تھے کہا نہیں تم کچھ پڑھ رہے تھے اور مجھے صحیح بتا دو کہ تم پڑھ کیا رہے تھے تو بس وہ بتاتے نہیں تھے حضور نے بھی حکم نہیں دیا تھا کہ بتانا نہیں ہے اپنا ایمان ابھی لوگوں سے شباہ کے رکھنا ہے حیر حضرت عمر تو سمن چکے تھے بس اپنے بہنوئی پہ ٹوٹ پڑے کہ تم نے مجھے دھوگا دیا ہے اور تم نے میری بہن کو بھی جو فسلا کر اسے بھی گمرا کر دیا ہے نعوذ باللہ بس اپنے بہنوئی کو مارے جا رہے ہیں اور ان کے بہنوئی بیچارے در کی وجہ سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے کہ ایک تو بندہ بہادر ہے اور غصے میں ہیں پھر جب کافی دیر ہو گئی حضرت عمر کا غصہ کنٹرول نہیں ہوتا تھا تو اب آپ کی بہن اٹھی اور کہا بھائی عمر اب رک جاؤ اور میرے شور پہ یہ ظلم نہ کرو ہم مانتے ہیں کہ ہم نے حضور کا کلمہ پڑا ہے لیکن ہم نے یہ کوئی گناہ نہیں کیا ہے بس حضرت عمر نے اپنے بہنوئی کو چھوڑا اور اپنی بہن پہ ٹوٹ پڑے اور زودو کوب کیے جا رہے ہیں اپنی بہن کو ظالموں کی طرح پیٹے جا رہے ہیں اب حضرت فاطمہ بنت خطاب حضرت عمر کی بہن کا نام بھی فاطمہ ہے انہوں نے اپنا تیور بدلا اور کہا عمر تُو کیا سمجھتا ہے کہ کیا ہم تیرے جن سے محمد کا کلمہ اور محمد کے دامن کو چھوڑ سکتے ہیں اے عمر جس ماں کا دودھ تُو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے بھی پیا ہے تُو ہو کے ظالم مجھ کو ایزہ ہزار دے یہ وہ نشا نہیں جس سے ترشی اتار دے اور بدنامی سے بڑھتا ہے محبت کا نشا اور بدنامی سے بڑھتا ہے محبت کا جنوب نشا اتنا ہی تیز ہوتا ہے جتنی ہوا لگتی ہے عمر جتنی تجھ میں طاقت ہے آج تُو بھی آزمالے اور پھر بس یہ حضرت عمر کی بہن نے لبز کہے تو حضرت عمر کا غصہ قابو میں آیا کہ جو بہن میرے سامنے نظریں نہیں ملاتی تھی آج وہ بہن جو ہے پورے جوش و جلال میں مجھ سے بات کر رہی ہے آخر اس میں وہ کون سا جذبہ ہے جس نے ایک بہن کو اور کمزور بہن کو بھائی کے سامنے بھی کھڑا کر دیا ہے پھر حضرت عمر کا غصہ کنٹرول ہوا آپ کی بہن کا سر سے کھون نکلا اور اس کے بعد حضرت عمر بہت زیادہ شرمندہ بھی ہوئے کہ میں نے اپنے بھائی کو بہنوں کو مارا اپنے بہن کو مارا یہ میں نے اچھا بھی نہیں کیا ہے اگر دیکھا جائے تو حضرت عمر پستائے اور کہا بہن آخر مجھے بتاؤ تو سہی وہ کیا جذبہ ہے جو تم کلمہ پڑھ کے مسلمانوں کے اندر وہ جذبے پیدا ہو جاتے ہیں تو کہا وہ عشق رسول ہے وہ محمد کا دامن ہے جو اس دامن سے وابستہ ہو جائے گا پھر اسے دنیا اور مافیہ سے کوئی در اور کوئی خوف نہیں آتا ہے کہا خیر اچھا یہ بتاؤ تم پڑھ کیا رہے تھے تو ان کی بہن نے کہا ہم قرآن پڑھ رہے تھے کہا مجھے بھی دکھاؤ میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں تو کہا تم نہیں پڑھ سکتے کہا میں کیوں نہیں پڑھ سکتا میں بھی انسان ہوں تو کہا لا امسوہ اللہ المتحرون کہ اس کو نہیں چھو سکتے ہیں غسل کر لیتا ہوں حضرت عمر نے غسل کیا اس کے بعد قرآن شریف کھول کے بیٹھے تو سورہ تاہہ کی شریف چند آیتیں پڑھنی تھی ادھر سے قرآن پڑھتے جاتے تھے اور ادھر سے تاریخی اور ظلم اور کفر نکلتا جاتا تھا پھر تنب گئے کہا مجھے جلدی سے حضور کی بارگاہ میں لے چلو اور میں حضور کا غلام بننا چاہتا ہوں خیر حالت وہی تھی تلوار اٹھائی اور آپ کے بہنوئی بھی ساتھ ہیں ایک دو اور لوگ ساتھ ہو لیے کہا چلو آج دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے حضرت عمر کے ہاتھ پہ تلوار ایسے ہی ہے اور حضور کے در دولت کی طرف بڑھ رہے ہیں جب دروازے کے قریب پہنچے تو صحابہ کرام نے دیکھا حضور وہاں بھی لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں اور علم دین سکھا رہے ہیں احقام اسلام لوگوں کو بتا رہے ہیں حضرت عمر جب وہاں پہنچے دروازے پہ دستک ہوئی حضرت عمیر حمزہ کھڑے ہوئے کہا حضور عمر ہے تو حضور نے فرمایا کہ دروازے کھول دو جو دوسرے صحابی تو وہ تھوڑے گھبرا گئے کہ عمر کا دوسرہ بڑا تیز ہے اس لئے دروازے نہ کھولا جائے حضرت عمیر حمزہ جلال میں آئے کہا حضور مجھے اجازت ہے میں دروازے کھولوں اگر عمر اچھی نیت سے آیا ہے تو اس کا استقبال کریں گے اور اگر بری نیت سے آیا ہے تو اس کی تلوار سے میں اس کا ہی سر کلم کر دوں گا حضور نے کہا خیر تم دروازے کھول دو جب دروازے کھول دیا گیا تو حضرت عمر دولتے ہوئے حضور کے قدموں میں آکے گر گئے اور عرض کی بندہ نواز مجھ گناہگار کو بھی اپنا کلمہ پڑھا کے اپنے گلاموں میں داخل فرما لو وہ کیا کسی شاہر نے کہا تھا عمر سوئے نبی چلے عمر سوئے نبی چلے نظر سوئے عمر گئی وہ ایک نگاہِ مصطفیٰ کتنا کام کر گئی اللہ وقت تو یہ قرآن اللہ کی ایسے کتاب ہے کہ جو بندہ اس سے وابستہ ہو جائے گا وہ جو ہے دنیا میں بھی کامیاب رہے گا اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے آخرت میں بھی کامیاب اور کامران رکھے گا مگر افسوس صد افسوس آج کے اس پر فتن اور پر آشوک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھے جاتا ہے اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے کہا جاتا ہے اس کا پڑھنا اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود اور بے فائدہ ہے افسوس صد افسوس آج اس قرآن پاک کے بارے میں ہم مسلمانوں کا یہ خیال ہے جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے چودہ سو تیس سال پہلے ارشاد فرمایا تھا قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ تُو پڑھتا جا یعنی تُو قرآن کو پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پہ چلتا جا اور ٹھے ٹھے کر اور آئیستہ آئیستہ پڑھ جیسا کہ تُو دنیا میں ٹھے ٹھے کر پڑھا کرتا تھا بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں تُو آخری آیت پر رک جائے گا وہی تیرا جو ہے ٹھکانہ اور مقام بن جائے گا اللہ اکبر یہ قرآن کی اور حافظ قرآن کا مقام ہے اللہ اکبر اگر ہم میں سے کسی کے اولاد حافظ قرآن ہو تو بتاؤ کہ لکھ نہ جائیں لیکن ذہن ہی ہمارا نہیں جاتا مدرسے بنا کے کھڑے کیے ہوئے قوم کا پیسہ لگایا ہوا یا نہیں کہتا آپ ہر بات میری اپنے آپ بھی نہیں سمجھ لیں میرے بیانات زمانہ سنتا ہے کبھی آپ سمجھیں ہمیں ملانا ٹون کستا ہے بہتا آپ پہ بھی کستا ہوں ایسی بات نہیں ہے آج کتنے کتنے پیسے ہم نے مدرسوں میں لگا کے بیٹھیں وہی پیسہ اگر غریبوں کو جاتا تو کیا کسی غریب کا بھلا نہیں ہو جاتا جس مقصد کے لیے جو چیز بنائی گئی ہے اگر وہ مسلمان اس مقصد کو نہیں کر رہے ہیں تو وہ جو چیز بنائی گئی ہے کل قیامت کے دن بنانے والے بھی اور بنانے والے بھی سب کے سب گرفتار ہوں گے یہ کوئی کھیل پوری نہیں ہے یہ یہ فراتے نہیں ہے کہ دین ایسے ہم کرنے بس مدرسے بنا لو یا جس چیز کی ضرورت نہیں ہے بنائی کیوں اگر ضرورت تھی تو پھر اس ضرورت کے لیے اس میں جو ہے اس ضرورت کو پورا کیا جائے جس کام کے لیے بنایا گیا ہے اس کام کے لیے بنایا جائے ہندوستان کے اندر آپ توجہ کریں کتنے مدرسے ایسے ہیں جو بڑی بڑی عمارتیں بنا کے لوگوں نے کھڑی کر دی ہیں میں جہاں پہلی جگہ تھا وہاں اس سے بھی بڑا مدرسہ جماعت کھانا مسافر کھانا اور پتہ نہ کون کون سے کھانے وہاں بنے ہوئے تھے کم سے کم لوگوں میں بتاتے تھے سات آٹھ لاکھ کروڑ انہوں نے اس میں لگائے ہوئے ہیں چالیس پیتہ لیس مسجد کی دکانے بھی تھی اللہ اوپر مطلب اتنا مقصد کوئی نہیں ہے بچے آتے نہیں ہیں آئیں گے کہاں کیونکہ ہماری توجہ نہیں ہے دین اسلام کی طرح لیکن ہم نے تو شوق ہے بیلڈنگیں بنانے کا غریبوں کو جو زکاة ہم خیرات اس مدرسوں میں لگاتے ہیں اگر وہی خیرات زکاة غریبوں کی جیم میں پہنچائے تو کیا وہ اپنی بچیوں کے ہاتھ پینے نہیں کریں گے کیا وہ دو وقت کی روٹی خوشی کے ساتھ نہیں کھائیں گے لیکن ذہن ہی نہیں جاتا اور جب اللہ توفیق نہیں دیتا تو ایسی باتیں بھی ذہن میں نہیں آتی ہیں شہر آپ نے بھی آج پہلی بار میری زبان سے سنی ہوں گی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی اولاد کو دین اسلام کی طرف جو ہے متوجہ کریں اور انہیں دین اسلام سیکھنے اور سکھانے والا بنائیں دعا کریں اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی اولادوں کو دین اسلام کی طرف راغب کرنے کی توفیق عطا فرمائیں خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حافظ قرآن سے کہا جائے گا پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا آہستہ آہستہ پڑھ جیسا کہ تُو ٹھہر کے دنیا میں پڑھا کرتا تھا جہاں تُو آخری آیت پہ پہنچ جائے گا اور جتنی دور تک تُو جو ہے قرآن پڑھتا چلے جائے گا جنت میں اتنی جنت تیری ہو جائے گی اور وہ جہاں تُو رکا ہے آخری آیت پہ وہاں سے لے کر جہاں سے تُو نے پڑھنا شروع کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے کوئی نعمت اس قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی زمین و آسمان چاند سورج ستارے اور بحر و بر خشک و تر جنت حور و غلمہ کوئی بھی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی اچھا کیوں ایسا کیوں ہے اس لیے کہ اس کا اتارنے والا امی جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی امی جس ذات بابرکت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا گیا وہ بھی امی جس مقام پہ اتارا گیا وہ بھی امی جس مہینے میں اتارا گیا وہ تمام مہینوں سے افضل اور جس رات میں یہ قرآن مجید اتارا گیا ہے وہ ایک رات اللہ فرماتا ہے ہزار مہینوں سے افضل و عالی ہے اللہ کا یہ مقدس کلام تمام کلاموں سے بہتر افضل و عالی ہے بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے حضور نے ارشاد فرمایا فضل کلام اللہ علیہ سائر کلام فضل اللہ علیہ خلق اللہ کے کلام کو تمام کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسی کہ خود خالی کے کائنات کو اپنی مخلوق پر ہے اللہ کا پیارا امت کا غم فار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں جس نے قرآن پڑھا اور قرآن کے بتاہ ہوئے احکام کے مطابق اس نے زندگی گزاری تو حضور فرماتے ہیں تاجہ والدہو یومن قیامتی زو احسن من زوی الشمس قیامت کے دن حافظ قرآن کے ماباب کو سورج سے بھی زیادہ روشن جو ہے تاج پینایا جائے گا اللہ اکبر آپ مجھے بتائیں ہمارے سر پہ اگر سورج کے برابر روشن تاج رکھ دیا جائے تو کیا زمانے کو یہ خوشی نہ ہو جائے کہ کتنا عزتدار بندہ ہے کہ سورج کے برابر روشن تاج پینا دنیا کے میں بات بتا رہا ہوں یا مختصر طریقے کا کوئی تاج ہمارے سر پہ رکھ دیا جائے تو لوگوں کو خوشی ہوگی ہمیں بھی خوشی ہوگی تو میں بتانے یہ چاہتا ہوں قیامت کے دن حافظ قرآن کے ماباب کو سورج سیوی زیادہ روشن تاج پینا کے اسے عزتوں سے نوازہ جائے گا اچھا آپ اس بات پہ بھی جو ہے تھوڑا سوچ سکتے ہیں کہ یہ تو حافظ قرآن کے ماباب کا ماباب کا مقام ہے جس نے اپنی اولاد کو قرآن پڑھایا حافظ قرآن بنایا جس ماباب نے تو اس ماباب کو اس قدر مہنگے انعامات سے اللہ نوازے گا تو جس نے قرآن پڑھا اللہ کی کتاب کو سینے میں محفوظ کیا اپنی زندگی کو حضو احقیات کے ساتھ گزارتا رہا تو پھر آپ اندازہ لگائیں اس حافظ قرآن کا خود کا کیا مقام ہوگا اللہ اکبر بلکہ حدیث میں آتا ہے ایک روایت میں آتا ہے ایک حافظ قرآن ساتھ پیڑیوں کو جنت میں لے کے جائے گا اللہ اکبر اور ایک حدیث موضوع نے فرمایا کہ دس ایسے جہنمی جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا حافظ قرآن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مالک یہ میرے دوست ہیں میرے رشتدان ہیں میرے خاندان والے ہیں مجھ سے محبت رکھنے والے ہیں میں مانتا ہوں یہ گناہگار ہیں انہوں نے دنیا میں تیری نافرمانیاں کی ہیں لیکن مالک میں نے تیرا قرآن اپنے سینے میں محفوظ کیا تھا اور میں نے تیرے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزاری تھی اب میں یہ چاہتا ہوں کہ مالک تو ان دس گناہگار جن پر جہنم تو واجب کر چکا ہوگا مالک میری شفاعت کے ذریعے انہیں جنت عطا فرما دے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے حالکہ میں ان کے مقدر میں جہنم لکھ چکا تھا ان پر جہنم واجب ہو چکا تھا لیکن تو نے شفارش ان کی کر دی ہے تو میرا بندہ حافظ قرآن ہے تو نے میرا کلام دنیا میں پڑا ہے تو جا میں نے تیرے صدقے میں ان دس جہنمی جن پر جہنم واجب ہو چکا ہے تیرے صدقے میں ان سب کو جنت عطا فرما دی اللہ اکبر تو یہ بہت سارے مقام حافظ قرآن کے ہیں اللہ اکبر بلکہ آپ نے بارہا اورک زیب عالمگیر علی رامہ کے واقعات سنے ہوں گے بڑے اللہ کے پوچھے ہوئے آپ اولیاء اللہ میں سے ہیں اور ظالموں نے انہیں بدرہم بھی کرنے کی کوشش کی دشمنوں کی یہی کوششیں رہتی ہیں بس اللہ کے ولیوں کو بدنام کیا جائے لوگ سوچتے یہ تو بادشاہ تھے یہ تو جو ہے خلیفہ تھے تو یہ ولی کیسے ہو سکتے میں کہتا ہوں میہا پہلے جو لوگ ہوتے تھے وہ بادشاہ کے ساتھ ساتھ اتنے اسلام کے پختہ ہوتے تھے کہ اللہ انہیں جو ہے ولایتے بھی عطا فرما دیا کرتا تھا آج تو ہم جو ہے امام ہو کے بھی اتنے نیک نہیں ہوتے جتنے وہ جو ہے وقت کے بادشاہ ہو کر نیک ہوا کرتے تھے تو اورنگزیب علمگیر علی رامہ کے دو صاحب زادے تھے انہوں نے حافظ قرآن انہیں بنانا تھا عالم دین کے پاس جاتے وقت گزرتا رہا ایک دن دونوں نے حفظ کلام پاک مکمل کیا باپ کے پاس آئے اپنے باپ اورنگزیب کے کہا والی صاحب ہم نے قرآن پاک مکمل کر لیا ہے آج ہم حافظ بن گئے ہیں کہا بیٹا جاؤ یہ خوش قبری پہلے تمہارے دادا شاہ جہاں کو سنا دو تمہارے دادا خوش ہو جائیں گے بس پوتوں کی عادت ہوتی ہے اور دادا بھی بڑی محبت کرتے ہیں پوتوں سے اور یہ مطلب ایک فطری تقاضہ ہے بڑی محبت ہے ہم بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ہماری اولاد سے ہمارے مباب کیسی محبت کرتے ہیں تو پوتے دورتے ہوئے اپنے دادا شاہ جہاں کے پاس گئے کہا دادا مبارک ہو آج تمہارے پوتے حافظ قرآن بن گئے ہیں پہلے تو دادا نے کیار کیا اور بڑی مبارک بات دی اور خوش ہوئے پھر آخر میں کہا پوتوں میں خوش نہیں ہوں اور خوش اس لیے نہیں ہوں کہ حدیث میں حضور نے فرمایا ہے جس کے بیٹا یا بیٹے حافظ قرآن ہوں گے اس کے ماں باپ کو دنی آخرت میں جنت میں تاج پہنایا جائے گا تو اس لیے تم تو جو ہے اورنگزیب کے بیٹے ہو میرے تو پوتے ہو تو مجھے اس بات کی خوشی نہیں ہے کہ تم حافظ قرآن بنے ہو مجھے تو خوشی اس وقت ہوتی جب میرا بیٹا اورنگزیب عالمگیر مجھے حافظ قرآن بن کے بتا دیتا بس پوتوں نے یہ جا کے بعد اپنے باپ کو بتا دی کہ دادا جی نے آج ایسا کہا ہے بس حضرت اورنگزیب کی یہ بات دل سے لگ گئی اور آپ دن میں جہاد کرتے محاد سمالتے اور رات کو آپ قرآن لے کر بیٹے جاتے جو جتنا نیک بندہ ہوگا اللہ اسے اس کے ذہن کو اس کے دل کو اتنے ہی زیادہ پشاہدہ کر دے گا اور جو بندہ جتنا دنیا میں گھلا ملا رہے گا اس کے دل میں نہ دین آئے گا اور وہ ایمان کی دولت سے بھی ایمان کی دولت کو بھی کمزور کرتا چلا جائے گا تو حضرت اورنگزیب اللہ کے نیک بندے تھے بس رات کو قرآن لے کر بیٹھتے ایک پارہ حفظ کر لیتے تیس دن ہوئے اللہ تعالی نے ایسا فضل کیا کہ پورا قرآن مجید اللہ نے ان کے سینے میں محفوظ کر دیا تیس دن کے بعد اپنے باپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا والد محترم آج تمہارے بیٹے اورنگزیب نمی جو ہے حفظ کلام پاک مکمل کر لیا ہے پھر اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا دیکھئے زمانہ کیسا تھا کہ بادشاہ وقت کے بادشاہ حافظ قرآن ہوتے اپنی اولادوں کو حافظ قرآن بناتے لیکن آج تو زمانہ برباد ہو چکا ہے زمانے کو آگ لگ گئی ہے ہمارا اس طرف ذہن ہی نہیں ہے اتنا بڑا گاؤں ہیں دیوگر جگہ جگہ محفلے ہوتی ہیں اور میاں کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم بھی اپنی اولادوں کو مدد سے میں ڈالیں میں کہتا ہوں مجھے آپ دس بچے ایسے دے دیں کہ حضرت انہیں تیار کرنا ہے اور ہم ایک سال کے بعد انہیں بڑے داروں میں جودپور میں یا ناغور شریف میں وہاں انہیں بھیج دیں گے تو وہ انشاءاللہ دو چالب سال میں حافظ قرآن بن جائیں گے عالم دین بن جائیں گے گھر کا کام بھی محلے کا کام بھی وہ سمالیں گے اور دین کے کام کو بھی سمالیں گے لیکن توفیق ہی نہیں ہے میں کہتا ہوں بنا لو ڈوکٹر بنا لو معاشر یہ چند دن کی زندگی ہے چند دن کی خوشی ہے ایک دن پستاؤں کے قبر میں اس لیے اگر اولاد نہیں ہیں تو اپنے پوتوں کو جو ہے اس طرف اپنے بیٹوں کا ذہن بناو کہ اب ہم نے انہیں جو ہے حافظ قرآن بنانا ہے عالم دین بنانا ہے قاری قرآن بنانا ہے اور یہ کس نے تم سے کہا دیا کہ حافظ قرآن بن کے عالم دین بن کے جو ہے تم نے امامت بھی کرنی ہے یہ بڑی گلت فہمی قوموں کے اندر ہے کہ امام غریب ہوتے ہیں اماموں کے پاس کچھ نہیں ہوتا میں کہتا ہوں یا میں اتنے امام تمہیں ایسا دکھا سکتا ہوں جو تمہیں بھی خرید سکتے ہیں ایک کتنے کتنے جو ہے وہ زکاة ہیں اور کتنے کتنے وہ خیراتیں کرتے ہیں تو میں بتانے یہ چاہتا ہوں کہ اللہ نے عالموں کو کہا تم دولت کے پیچھے نہ بھاگو یہ دولت جو ہے دنیا داروں کی زینت ہے تمہاری زینت نہیں ہے لیکن پھر بھی اللہ نے کتنا کتنا عالموں کو بہت سارے عالم ایسے بہت زیادہ اللہ نے عطا کیا ہے ہم نے یہ کیوں دیکھنا ہے کہ ہمیں ہماری اولاد حافظ قرآن بن جائے گی تو غریب رہ جائے گی کیا آپ پتہ میاں اللہ اپنے ان پر کتنا فضل انہیں عطا فرمائے اور وہ زمانے سے آگے نکل جائیں اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ حافظ قرآن بن کے ہم نے امامتی کرنی ہے میں نے جب میں فارغ ہوا اللہ گواہ ہے میں نے اپنے استاذ محترم سے کہا حضرت میں جو کوئی دوسرا کام دھندہ کرنا چاہتا ہوں ہمارے ایک پریوار میں دوستو عباب میں رشتہ داروں میں بہت سارے دھندے تھے اور وہ کرتے ہی ہیں تو میں اگر کوئی کام سیکھ لوں گا عراستہ سے جو کرلوں گا تو میرے استاذ محترم نے مجھے کہا بیٹا میں اجازت نہیں دیتا دنیا سمالنے والے زمانے میں بہت ہے اب میں میرے استاذ نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم دین سمالنے والے بن جاؤ اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں اس میں کامیابی عطا فرمائے گا اور میں دیکھتے ہوں زیادہ دن بھی نہیں ہوئے ابھی مجھے چار سال پاس سال اس لیند میں آیا ہوئے ہوئے ہوں گے میرے استاذوں کی دعاوں نے اتنا ساتھ دیا کئی بھی زمانے میں چلا جاؤں لوگ عزتوں سے ہی نوازتے ہیں تو میں بتانا آپ حضرات کو یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنائیں قاری قرآن بنائیں عالم دین بنائیں یہ کتاب اللہ کی قرآن ایسی کتاب ہے کہ اگر تمہیں پڑھنا بھی نہیں آتا ہے تو تم اسے کھول کے ہی بیٹھ جاؤ نا تو اللہ اس کھولنے کے صدقے میں بھی تمہاری مغفرت فرما دے گا بخارہ شریف میں بخارہ شہر میں ایک شخص تھا اس کا انتقال ہوا بیس سال کے بعد اس کی قبر خود گئی کسی وجہ سے کل گئی تو لوگوں نے کہا اس کا انتقال بیس سال کے بعد ہوا تھا تو کسی طریقے سے اس کے گھر کا پتہ کیا اس کی بیوہ کے پاس آئے کہا ہاں وہ میرے شہر کی قبر ہے کہا اچھا تو یہ بتا بیس سال سے تیرے شہر کے جسم کو مٹی نے نہیں کھایا ہے آخر وہ ایسے کون سے نیک عمل کرتا تھا تو بیوہ رونے لگی کہا میرا شہر ویسے کوئی زیادہ نیک بندہ بھی نہیں تھا وہ عام انسانوں کی طرح زندگی گزارتا تھا لیکن نماز کا پابندی کے ساتھ احتمام کیا گرتا تھا مگر جب فجر کی نماز وہ پڑھ کر واپس آتا تو اس کی حالت بیجا ہوتی تھی اور وہ پریشان سے لگتا تھا اور جو ہی گھر میں داخل ہوتا دولتا ہوا علماری کے پاس آتا علماری میں رکھا ہوا قرآن مجید کو اٹھاتا سر پہ رکھتا ہوتوں سے لگاتا سینے سے لگاتا اور پھر جو ہے وہ اس قرآن کو کھول کے بیٹھ جاتا اور بس وہ اس کو انگلی پھیرتا جاتا تھا اور اس کی آنکھوں سے آسو ٹپکتے جاتے تھے اور وہ کہتا کیا تھا کہ مالک میں نہیں جانتا یہ کیا لکھا ہوا ہے میری بد قسمتی کہ میں نہیں جانتا تیرے قرآن میں لکھا ہوا کیا ہے لیکن میرے مالک میں یہ جانتا ہوں کہ جو بھی لکھا ہوا ہے وہ سچ لکھا ہوا ہے بس وہ انگلی پھیرتا جاتا اور کہتا جاتا یہ بھی سچ ہے یہ بھی سچ ہے اور اس کی آنکھوں سے آسو ٹپکتے تھے تو اس بیوہ نے بتایا بس زندگی بھڑ جب سے میں اس کے گھر میں آئی تھی اور جب تک اس کے انتقال ہوا اس کا یہی عمل تھا وہ ہر روز اللہ کے قرآن کے سامنے بیٹھ کے اپنے دکھڑے کو رکھا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا مالک میں نہیں جانتا تیرے کلام میں کیا لکھا ہے لیکن جو بھی لکھا ہے وہ سچ لکھا ہے اللہ نے اسی عمل کے صدقے اس کی مقصرت فرما کے اس کی جنت اس کی قبل کو جو ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ عطا فرما دیا ہے تو میرے پیارے دوستو اگر ہمیں پڑھنا نہیں آتا ہے ہم کھولیں تو قرآن آج کتنا افسوس ہوتا ہے ٹی وی کی روز ہم صفائی کرتے ہیں کرتے نہیں کرتے بری لگنے والی بات نہیں ہے ٹی وی کی روز صفائی ہوتی ہے فریج کی روز صفائی ہوتی ہے گھر میں پہنچا روز لگتا ہے اور بھی جن چیزوں کی مطلب پڑی رہتی ہیں ان کی بھی صفائی ہم کر لیتے ہیں ہفتے میں مہینے دو مہینے میں لیکن کتنے گھر میں یہاں بھی بتا سکتا ہوں پورے زمانے کے میں جو ہے گارنٹی نہیں لیتا کتنے گھر یہاں ہو سکتے ہیں کہ قرآن شریف کو رکھے ہوئے دو دو چار چار مہینے ہو جاتے ہیں کبھی ہم اسے پھوک مار کے بھی جو ہے صاف کرنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی تو میرے پیارے یہ ہمیں محبت قرآن سے ہم اس نام کے مسلمان ہیں کہ ہمیں زمانے کی تو فکر ہے لیکن جو اللہ کا قرآن ہمارے گھر میں رکھا ہوا ہے اس پہ گرد و گبار جمع ہوا ہے کیا اللہ ہم سے خوش ہو جائے گا اللہ ہم سے راجل ہو جائے گا نہ ہم نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کی ہمیں توفیق ہے اور نہ ہم خود قرآن کی طرف آتے ہیں کہ کم سے کم نہیں آتا ہے غفلت میں زندگی گزر گئی تو اللہ نے فرمایا تو میرے قرآن کو اٹھا کے بیٹھ جا تو میرے قرآن کو دیکھتا رہے اور اسے جو ہے پاکی کے ساتھ تو اسے لے کر بیٹھا ہی رہے تب بھی میں تجھے وہی ثواب آتا فرما دوں گا جو پڑھنے والوں کو آتا فرماتا ہوں انما العمال وبنیات عمال کا دار و مدات اللہ نے حسنی نیت پر رکھا ہوا ہے خیر قرآن مجید رب زلجلال کی طرف سے قرآن مجید وہ عظیم برکت اور سعادت ہے جو روحِ خداوندی ہے جو مادن حیات اور سرچشمہ زندگی ہے وہ عرب قوم جو پشتہ پشت مردہ چلی آ رہی تھی دنیا جن کو ذلیل و حقیر سمجھتی تھی کوئی ان کو اونٹ کی مینگنیوں میں کھیلنے والا سمجھتا تو کوئی ان کو جہلہِ عرب کا خطاب دیتا تو کوئی ان کو جاہلینِ مکہ کہتا لیکن جب قرآن آیا تو جن کا نام جہلہِ عرب تھا ان کا نام صحابہ کرام ہو گیا جنہیں لوگ نفرت سے یاد کرتے تھے انہیں رضی اللہ عنہم وہ رضوان کا اعجاز ملا جس زمانے کا نام جاہلیت تھا اس زمانے کا نام خیر القرون ہو گیا وہ مردہ قوم جو کروٹ نہیں بدل سکتی تھی طاقت و قوت سے ایسی لیس ہوئی جس نے تیسر و کسرا کا غرور خاک میں ملا دیا بڑی بڑی سلطنتوں اور حکومتوں کا تختہ الٹ کے رکھ دیا ہاں ہاں میرے پیارے یہی وہ قرآن ہیں جب قرآن آیا تو جس کا نام ابو بکٹ تھا اس کا نام جب قرآن آیا تو جس کا نام علی تھا اس کا نام حیدر کرلار ہو گیا اور جب قرآن آیا تو جس کا نام بلال حبشی غلام تھا وہ ساری دنیا انسانیت کا امام ہو گیا اللہ اکبر میرے پیارے اس قرآن کے آنے سے کیا کیا چیز آئی ہیں میں بتاتا جلوں بات لمبی نہ ہو جائے قرآن آیا تو زمان و مکان میں زندگی آئی قرآن آیا تو عدل و مسابات کا پیغام آیا قرآن آیا تو مذہب اسلام فیلا قرآن آیا تو جو ہیں مردہ قومیں زندہ ہوئیں قرآن آیا تو قیسر و قسرہ کا غرور خاک میں ملا قرآن آیا تو باطل کے لہراتے جھنڈے ٹوٹ پڑے قرآن آیا تو کفر و شرک دم توڑ گیا قرآن آیا تو گلستہ کو بہارِ حسن عطا ہوا قرآن آیا تو انسانوں کے قجاری خدا کے پرستار بنے قرآن آیا تو احکام ملی شریعت ملی ہاں ہاں مجھے کہلے نہیں دیا جائے قرآن آیا تو روشنی آئی قرآن آیا تو تاریخ کی کافر آئی ہوئی قرآن آیا تو عزت و شرافت ملی قرآن آیا تو احکام ملی شریعت ملی قرآن آیا تو ان زلالت و گمراہی کی وادیوں میں بھٹکتی ہوئی انسانیت کو رشت و ہدایت کا پیغام مل گیا قرآن آیا تو دوستو اللہ اور اس کا رسول بھی مل گیا مگر افسوس صد افسوس آج ہم نے قرآن مقدس کی پاکیزہ تعلیمات کو بھلا دیا اس کے احکام پہ چلنا ہم نے چھوڑ دیا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسلم قوم جس کے سر پہ عزت و رفات کا تاج رکھا جاتا تھا وہ زلط و رسوائی کی گار میں جا گری وہ مسلم قوم جس کی کامیابی آگے بڑھ کے قدم چومہ کرتی تھی ناکامیابی اس قوم کا مقدر بن گئی وہ مسلم قوم جس کی ایک آواز پہ افریقہ کے جنگل میں رہنے والے درندوں نے جنگل کو کھالی کر دیا آج ایک چوٹی بھی اس قوم کا حکم ماننے کو سیار نہیں ہے وہ مسلم قوم جس نے کبھی سلطنت و حکومت کا فریضہ انجام دیا تھا آج غلامانہ زندگی بسر کر رہی ہے وہ مسلم قوم جس پر کبھی تاریخ نازہ تھی آج ماتم کنا ہے وہ مسلم قوم جس کی ماضی روشن و تابناکتی حال و مستقبل اس کا تاریخ ہے مسلمانوں سمجھو اور مہوشیار ہو جاؤ غفلت کا پردہ چھاک کرو قرآن سے وابستہ ہو جاؤ ورنہ یاد رکھنا تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی میرے پیارے صحابہ ترام کے پتاب خانوں میں قرآن کے علاوہ کوئی کتاب نہ تھی وہ اسی کو لے کر آگے بڑھے کامیابی ان کے قدم چومتی چلی گئی وہ قرآن ہی تھا جس کی برکت سے بدر کے میدان میں تین سو تیرہ نے مکہ کی قسمت اُلڑ دی آج ہم کروڑوں ہیں مگر دوسری قومیں ہم پہ سوار ہیں مسجد ہماری محفوظ نہیں مدارس ہمارے محفوظ نہیں ظلم و ستم کی چکی ہمارے لئے گھوم رہی ہے نہ ہمارے مساجد محفوظ ہیں نہ ہمارے مدارس محفوظ ہیں وہ زمانہ بھی کبھی یاد کیا کرو جب مسلمانوں کا مقابلہ ہامان بھی ولی سے ہوتا ہے اس دشمن رسول اور دشمن جررار ہے ادھر مسلمانوں کی تعداد صرف دس ہزار ہے حضرت خالد بن ولید صحابی رسول کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ جائیں اور جا کر پتہ لگائیں کہ دشمن کی فوج کتنی ہے اور اس کی جو ہے لڑنے کی چالو ساز کیا ہے اور اس نے پڑاؤ کہاں ڈالا ہوا ہے حضرت خالد بن ولید سے کہا جاتا ہے آپ تین سو آدمی اپنے ساتھ لے جائیں حضرت خالد کی ایمانی ہرارہ جوش میں آئی کہا میرے ساتھ تین سو کی ضرورت نہیں ہے صرف تیس آدمی کافی ہے صحابہ کرام نے کہا آپ کی ایمانی قوت آپ کو مبارک ہو مگر یہ دنیا دارالہ سباب ہے تیس آدمی کچھ نہیں ہوتے چنانچہ آپ ساتھ آدمی لے جاؤ تیس آدمیوں کا اور اضافہ کر دیا گیا اسلامی فوج کا یہ مختصر سا کافلہ بس چڑ پڑا ابھی چند میل کے فاطرے پر ہی جو ہے پہنچا تھا کہ وہاں دیکھا دشمن نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے ان کی تعداد ساٹھ ہزار ہے حضرت خالد بن ولید صحابی رسول کی ایمانی حرانت جوش میں آئی کہا ادھر دشمن کا لشکر موجود ہے ادھر منتظر صحابہ جو صحابہ انتظار کر رہے ہیں انہیں اطلاع کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرا مشورہ ہے اور میں تمہارا کمانڈر ہوں میرا مشورہ یہ ہے کہ ان ساٹھ ہزار سے لننے کے لیے ہم ساٹھ آدمی کافی ہیں با ایک زبان تمام صحابہ نے ایک زبان ہو کر کہا تھا ہمیں شوق شہادت ہے جب ہمیں اپنی جان دے کر اسلام کے گرتے اسلام کے چھوٹے سے پودے کو پروار ہی چڑھانا ہے جب ہم نے کھون دے کر اسلام کو بچانا ہی ہے تو پھر ہم دشمن کی قصد اور قلع سے کیوں گھبرائیں خیر اسلامی پوجھ کا وہ مجاہد عظم سب بناتا ہوا نظر آتا ہے ادھر سے حامان بن ولی آگے بڑھتا ہے اور حضرت خالد بن ولید کو تیانہ دیتا ہے کہ میں تو سمجھتا تھا اور سنتا تھا کہ مسلمان قوم بڑی سمجھدار اور بڑی دانشور ہوا کرتی ہے لیکن آج پتا چل گیا تم تو بڑے نادان ہو بڑے اہمب ہو ہرے ساٹھ ہزار سے لڑنے کے لیے صرف ساٹھ آدمی آئے ہو جاؤ چلے جاؤ کیوں اپنی جانوں پر ظلم کرنے چلے آئے ہو لو چند بوری خجوریں اور چند اشریفیں لے کر یہاں سے روانہ ہو جاؤ حضرت خالد بن ولید آگے بڑھتے ہیں میرے پیارے دوستو سنیے اور جگر پہ ہاتھ رکھ کے سنیے حضرت خالد بن ولید نے حامان بن ولید کو لڑکا رکھ اور کہا کہ تُو وائز بن کر آیا ہے یہ کمانڈر بن کر آیا ہے اپنی بزلوں کو وائز کے پردے میں چھپاتا ہے تجھے شرم نہیں آتی اور کہ تُو خود نہیں جانتا ہے کہ ایک شیر ہزار بکریوں پر بھی بھاری ہوا کرتا ہے حضرت خالد بن ولید کی اس لڑکار کو سن کر حامان بن ولی جو ہے غضب میں آ جاتا ہے اور اپنی فوج کو حکم دیتا ہے پکڑ لو ان ساٹھ آدمیوں کو چنانچہ ساٹھ ہزار کا حملہ ہوتا ہے اور حضرت جانسارے صحابہ کرام ان کے اندر گھنچ جاتے ہیں رابی کہتا ہے کہ جانسارے صحابہ کرام صرف گھنچتے ہوئے تو نظر آتے ہیں اس کے بعد پتہ نہیں ہے کہ کہاں ہیں صرف تلواروں کی چمک اور کچھا کچھ کے کچھ نظر نہیں آتا تھا صرف تین گھنٹے کے اندر جنگ کا فیصلہ ہو جاتا ہے تاریخ شاہد ہے زمین و آسمان گواہ ہیں کہ ساٹھ نے ساٹھ ہزار کا مو فیر دیا ساٹھ ساٹھ ہزار پہ غالب آگئے میرے پیارے میں آخر پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کونسی چیز تھی کہ جس نے صحابہ کرام کے اندر یہ طاقت اور یہ قوت پیدا کی تھی تو دوستو یہ قرآن ہی تھا جس کی برکت سے ایک نے ایک ہزار کا مو فیر دیا وہ سچ کہاتا کسی نے وعدہ غلبہ ہے مومن کے لئے قرآن میں وعدہ غلبہ ہے مومن کے لئے قرآن میں پھر تو جو غالب نہیں ہے کچھ ہے کسر امام ہے اللہ اکبر اگر ہم اپنی ماضی کی طرح حال و مستقبل کو بھی روشن اور تابناک بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن پاک کو جو ہے سینے سے لگانا ہوگا اس کی تعلیمات پر جو ہے عمل کرنا ہوگا اگر خدا نہ خواستہ دو پیسوں کے لالش میں ہم نے اپنے بچوں کو دین سے دور رکھا اور ہماری نظریں اخراوی نعمتوں کے بجائے دنیاوی ڈگریوں پر ہی رہیں تو یاد رکھنا وہ دن دور نہیں ہے جب خدا کے سامنے کھڑے ہو کر ایک ایک بات کا جواب اور حساب دینا پڑے گا زرہ زرہ حشر میں کاتے پہ تولا جائے گا کبریا کے سامنے ہرگز نہ بولا جائے گا ایک ہنگامہ محشر ہو تو اس کو بھولو سیکڑو باتوں کا رہرے کے خیال آتا ہے ٹھے کہاں لائی کہاں موجہ حوادث ہم کو بس یہی سوچ کے اپنوں پہ ملال آتا ہے قوت فکر و عمل پہلے فنہ ہوتی ہے پھر کسی قوم کی چوکت پہ زبال آتا ہے نہ سمجھو گے تو مر جاؤ گے اے ہندوستا والو تمہاری داستہ تک نہ ہوگی داستانوں میں اور خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے اپنے بدلنے کا افسوس تک نہ ہو دعا ہے کہ میری باتوں کا درد اللہ آپ کے سینے میں بھی پیدا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں خود بھی سیکھنے اور اپنی اولاد کو بھی علم دین حافظ قرآن قاری قرآن بنانے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنِ اللَّا الْبَلَاغْ وَاَكِنُ الدَّعْوَانَ الحمدلللہ رب العالمين